بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور رہا کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی دس دس لاکھ روپے کے زمانت مچلکے جمع کروانے کا حکم بانی پی ٹی آئی ٹوائل کا حصہ بنے ورنہ زمانت منصور ہو جائے کی جسٹریس میاں گل حسن اور انگزیب نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظوری کا تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا جیوری سیٹ کا تخمینہ کیسے لگایا ہے چالان میرے سید بشتہ بی بی کی ہے یا بانی پی ٹی آئی کی عدالت کا استفسار بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا چالان میرے سید پر بشتہ بی بی کا نام ہے انام اللہ شاہ کو استغاسہ نے گواہ بنایا ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہیں کیا آپ نے گواہوں کے بیانات پڑھے ہیں جسٹریس میاں گل حسن اور انگزیب کا افائیت افتیشی افسر سے استفسار 18 ستمبر کو گواہوں کو نوٹس کیا تھا گواہوں نے نیپ کو پہلے سے دیے بیانات کی تصدیق کی گواہوں کے بیانات خود پڑھے ہیں بلگاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا گیا ریاست کے تحفے کی کم کی مل لگوا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی بی بی دونوں نے فائدہ اٹھایا ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل بانی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا جسٹیس میاں گل حسن اور انگزیب کا استفسار جب بی بی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا تفتیشی افسر کا جواب میری بی بی کی چیزیں میری نہیں ہیں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں جسٹیس میاں گل حسن اور انگزیب کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت ہونے کے باوجود رہائی ممکن نہیں بانی پی ٹی آئی پر پنجاب پولیس ہیں چون مقدمات درج کر رکھے ہیں لاہور میں بانی پی ٹی آئی پر اکیس مقدمات درج ہیں راول پنڈی ڈیویئن میں انیس مقدمات شہو پورا سات فیصلہ آباد میں پانچ مقدمات درج ہیں آئی جی پنجاب نے بانی پی ٹی آئی پر درج مقدمات کی تفصیلات کی لاہور ہائی گورڈ میں جمع کروائی تھی وزیداللہ خیابر پختونخہ علی مین گنڈاپور کی دو دن میں بانی پی ٹی آئی سے دوسرے ملاقع چوبیس نومبر کے احتجاز کی تیاریوں سمیت دیگر امور پر مشاورت وزیداللہ علی مین گنڈاپور اڈیالا جیل سے روانہ اڈیالا جیل میں ملاقعات کے دوران شہرمین پی ٹی آئی بھی موجود تھے علی مین گنڈاپور نے گزشتہ روز بھی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں طویل ملاقعات کی تھی ملاقعات میں چوبیس نومبر کے احتجاز سے قبل مذاکرات کی اجازت لی تھی بنو کے علاقے مالے خیل میں خارجیوں کا مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ بارہ جوان شہید فائرنگ کے شدید تبادے میں چھے خارجی جہنم واصل سیکیورٹی فورسز نے خارج کی چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا چیک پوسٹ میں داخلے میں ناکامی پر خارج نے بارو سے بھری گاڑی کو چوکی کے دیوار سے ٹکرا دیا بارو دی گاڑی ٹکرانے سے بارہ جوان شہید شہدہ میں سیکیورٹی فورسز کے دس اور ایف سی کے دو اہلکار شامل دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا ایک خیصہ گر گیا اور ملاحق کا انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا علاقے میں کلیرینس آپریشن جاری گھناؤں نے فیل کے مرتقی وفرات کو انصاف کی کٹہرے میں لائے جائے کب ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں آئی ایس پی آر صدر مملکت اور وزیراعظم کی چیک پوست پر حملے کی شدید مضمت دیشتگردی کی لانت کے مکمل خاتمی کی عظم کا عیادہ صدر زدداری کا کہنا ہے کہ پوری قوم مادر وطن کی سلامتی کے لیے جامع شہادت نوشت کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے وزیراعظم کا دفاع وطن میں جان کا نظرانہ پیش کرنے پر پاک فوج کے جوانوں کو خراجہ کی رک کہا قوم کے بیٹوں کی قربانیاں ہرگیز برائے گاں نہیں جانے دیں گے وزیراعظم مریم نواز کا کہنا ہے دیشتگرد ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ویفاقی وزیر داخلہ محسن نکلی کی بھی بننوں میں چیک پوست پر حملے کی شدید مضمت آپ دھرنا اپنے صوبے میں دیں آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے صوبے میں پروٹیسٹ کریں مضب یہ کیا کہ ایک صوبے کو لڑا دو دوسرے صوبے کے ساتھ پنجاب میں کیوں کوئی نکلے گا پنجاب کے لوگ مطلب ان کو اپنی ترقی نظر آ رہی ہے اس لیے نہیں نکلتے آپ ایک مجرم ہیں آپ کے اوپر الزامات ہیں آپ کے کیسز عدالت میں ہیں ایک مجرم کو ایک قیدی کو آپ نے جیل سے چھڑوانا ہے تو وہ اپنے جواب دے یہ پی ٹی آئے ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی بیڑنگ ہو نی ہے چوبیس کو کہ نند جیتے گی کہ باوت جیتے گی احتجاز اور دھنہ دینا ہے تو اپنے صوبے میں دیں ایک صوبے کے انتظامیہ کو دوسرے کے انتظامیہ کے ساتھ نہ لڑائیں پنجاب کے لوگوں کو ترقی نظر آ رہی ہے وہ آپ کے لیے باہر کیوں نکلیں آپ کا لیڈر اپنے جرائم اور عمال کی وجہ سے اندر ہے آپ کے لیڈر نے عدالتوں میں جواب دینا ہے سینئر صوبائی وزیر مریم اور انگزیب کی پریس کون فرنس ایک شخص جس نے اس نوجوان نسل کو جس کو ہمیں ٹیکنالوجی دینی چاہیے جس کو ہمیں تعلیمات دینی چاہیے جس کو ہمیں اچھی ریسرچ دینی چاہیے جس کو ہم نے اے آئی دینا چاہیے ہم نے ان کو وہ دینے کے بجائے ہم نے ان کو بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کس طرح کی جاتی ہے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ گالم گلوچ کس طرح دی جاتی ہے ہم نے ان کو یہ بولا کہ غلط طریقے سے لوگوں کو ملائن کس طرح کیا جاتا ہے چوبیس نومبر کو پھر عوام کو یرگمال بنانے کی کوشش کی جاری ہے حکومتوں کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے آپ حکومتوں کو گن پوائنٹ کے ذریعے جرگمال نہیں بنا سکتے ہیں چوبیس نومبر باری کال سے کچھ نہیں ہوگا گن پوائنٹ پر حکومتوں کو یرگمال نہیں بنایا جا سکتا چند لوگ سیاست کو آلودہ کرتے ہیں نوجوانوں نے کسی کے بہکابے میں نہیں آنا چند کے سینئر وزیر شرجیل میں منقات تقریب سے خطا کہا ایک شخص نے نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی نہیں دی ٹرولنگ کرنا اور گالم گلوچ سکھانا ڈالر ٹرم کی درجیح پاکستان میں کسی شخص کو آزاد کروانا نہیں پی ٹی آئی کے مطالبات غیر منطقی اور ناقابل عمل ہیں پی ٹی آئی والوں سے بات کرنا بھی چاہیں تو کس پر کریں لاو لشکر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کروایا جا سکتا پی ٹی آئی کا احتجاز سپانسرڈ ہے چوبیس نومبر کو ریاست پر حملے کی کال ہے کسی کو ریاست پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے علی امین گرڈاپور کو فیصلہ کرنا ہوگا ریاست کے ساتھ یا ریاست کے خلاف ترجمان مسلمی اگنون خیبر پختوں کا اختیار والی کی نیوز کانفرنس کہا علی امین گرڈاپور نے بانی کو بتا دیا کہ پنجاب سے کوئی نہیں آ رہا گرڈاپور نے بانی کو احتجاز ملتبی کرنے کا کہہ دیا ہے پیپلز پارٹی نے بس آفتہ طور پر پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لیے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم آنوی بالا کا سپیکر قومی اسمبلی ہے یاد صادق خرد پی اے سی اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ سپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پیپلز پارٹی کا خود اجلاس بلانے کا اندیا مسلم لیگ نون کا پی اے سی کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ تحریک انصاف شیخ وکاس اکرم کو شیئرمن بنانے پر بازید سپیکر قومی اسمبلی نے پی اے سی کی سربراہی کے لیے تحریک انصاف سے ناموں کا پینل مانگا حکومت پر وضع خلافی کے الزامات شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت سے مذاکرات کے لیے نور اکنی کمیٹی بنا دی مراجہ پرویز اشرف نوید کمر شہری رحمان مراد علی شاہ میر سرفراز مکٹی کمیٹی میں شامل انجاب سے گورنر سردار سلیم حیدر مقدوم احمد محمود حیدر گلانی گورنر کے پی بھی کمیٹی کا حصہ کمیٹی وفاقی حکومت کی جانب سے وعدوں اور شراکت اقتدار کے فارمولے پر عمل نہ ہونے کا معاملہ اٹھائے گی وزیر داخلہ محسن اکمی سے سعودی عرب کے نائے وزیر خار داخلہ کے ملاقات باہمی درچسپے کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر تباطلہ خیال پیرا ملٹری فورسز اور پولیس کے باہمی تباطلہ اور مشترکہ ٹوینی کے امور پر گفتگو اسلام آباد اور ریاض کو جڑوان شہر قرار دینے کی تجویز پر سعودی وزیر کا اتفاق پاکستان سے بھیکاریوں کو سعودی عرب بھیجوانے والے معاقی کی سرکوبی پر باتشید دونوں ممالکہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درامت پر اتفاق وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا کہ چار ہزار تین سو بھیکاریوں اکدام ای سی ال میں شامل کیے گئے ہیں سعودی عرب جانے والے بھیکاریوں کے خلاف زیر اور ٹولرنس پالیسی اپنائی ہے سعودی شہریوں کے لئے پاکستان آنے پر کوئی بھیجا نہیں جب چاہیں آئیں امیدداروں کی مرضی ہے سیاسی جماعت میں شامل ہوں یا نہ ہوں آپ ہم سے غیرائینی اکان کیوں کربانا چاہتے ہیں جسٹس جمال مدوخیل کے ریمارک سپریم کورڈ آئینی بینچ نے سنی تھیاد کانسل کو پارلیمان جماعت قرار دینے کے خلاف درخواست ریجسٹر آفیس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے خارج کر دی جسٹس عمیددین خان کی سبراہی میں ساتھ رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی سپریم کورڈ آئینی بینچ نے تمام سرکاری عہدداروں کو برطرف کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی آپ کی صدا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کام نہیں کرتے انہیں فارغ کریں آپ نے متعلق آئیداروں سے کیوں نہیں رجوع کیا جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس کوئی نہیں سنتا اس لیے سپریم کورڈ آیا درخواست گزار کا موقف جسٹس عائشہ ملک نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز لے کر سپریم کورڈ پہنچ آئیں جسٹس جمال مندخیر نے ریمارکس دیئے آپ کا کون سا کام نہیں ہوا عدالت کو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے ہم صدر وزیراعظم سپیکر اور پارلیمنٹیرین سب کو نکال دیں انجام میں سموگ کی صورتحال میں بہتری لاہور کا ایک یو آئی ایک سو ستر اور ملتان کا ایک سو ساٹھ ریکارڈ فیصلہ آباد دو سو ستر پشاور ایک سو ساٹھ سٹھ کراچی کا ایک یو آئی ایک سو اٹھا بن ہو گیا بھارت کا شہر ڈلی دو سو سولہ ایک یو آئی کے ساتھ دنیا کا علودہ ترین شہر سینئر صبائی وزیر بریم ورنگزیب کا کہنا ہے کہ سموگ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی عوام احتیاطی طبابیر اختیار کریں اساتیزہ اور طلبہ و طالبات ماسک کا استعمال یقینی بنائیں